السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سنہاری اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور میرے اسپیس کو شیئر کیجئے گا چلی چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف تین آپ بڑی الائچی لے لیں اور دو عدد تارچینی لے لیں ایک ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون لانگ ایک پھول چار عدد چھوٹی الائچی ان کو آپ اچھی طرح سے روزٹ کریں پھر آپ اس کے اندر تین ٹیبل سپون سانف ڈال دیں دو ٹیبل سپون سابودھ دھنیا زیرہ ون ٹیبل سپون اور اب ان ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں اب ان ساری چیزوں کو پیس لیں اب اس کے اندر آپ دو عدد بے لیف تیز پات اور ون فورٹ ٹی سپون آپ جائفل ڈال دیں ورنہ آدھا ٹکڑا جائفل ڈال سکتے ہیں چار زیرہ ہاف ٹیبل سپون اور اگر آپ کے پاس چاویتری ہے پی سی بھی ون فورٹ ٹی سپون اب ان ساری چیزوں کو آپ دوبارہ سے پیس لیں اچھا سا گرائن پاوڈر کر لیں یہ دیکھ لیجے یہ مسالہ پس چکا ہے اب اس کے اندر ہم باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون آپ لال مرچ پاوڈر ڈال دیں ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک ون فور ٹی سپون ٹاٹری ون ٹی سپون جنجر پاوڈر اور ساری چیزوں کو ڈال کے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس پاوڈر کو آپ کافی منس کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اب آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو اس میں آپ ون کپ آئل ڈالیں ون کیجی گوشت آپ اس کے اندر بھون کر ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو آپ اچھی طرح سے فرائے کر لیں پھر اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون اڈرک لسن کا پیس ڈال دیں اور اگین اس کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں یہ بھون چکا ہے اس میں ہنڈرڈ گرامز آب مسالہ نہاری مسالہ ڈال دیں پورا مڈ ڈالیا ہے ہنڈرڈ گرامز ڈالے گا ایک کلو گوش میں اس مسالے کو آپ اچھی طرح سے بھونیں اب اس کے اندر آپ پانی ڈالیں تقریباً تین جگ آپ اس میں پانی ڈال دیں تقریباً ڈیڑھ لیٹر اور اس کو آپ بند کر دیں بیس سے پچیس منٹ کے لیے اچھی طرح گوش گل جانے تک اب اس کا گوش جو ہے گل چکا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا گلہ ہے یہ دیکھ لیجئے کتنا سوفٹ ہو چکا ہے اب آپ ایک باول لیں اس کے اندر ون کپ آٹا اور پانی ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کریں رنی کنسسٹنسی ہو جائے اب اس مکسچر کو آپ نے ہاری کے اندر ڈالیں اور مستقل چمچ چلائیے گا ورنہ لمس بن جائیں گے اب اس کو آپ پانچ سے چھے منٹ پکائیں کہ آئل سیپریٹ ہو جائے فرائی فریم میں ون کپ آئل ڈالیں تری بنانے کے لیے اور اس کے اندر ون ٹیبیل سپون کشمیری لال مرش ڈال دیں کشمیری لال مرش صرف کلر کے لیے ڈال رہی ہے اس میں باول آگے ہے تری ریڑی ہے اب آپ اس کو نہاری کے اوپر ڈال دیں لیکن تھوڑا بچا لیجئے گا بعد میں سرونگ کے اوپر ڈال کر دینے کے لیے دیجئے مزیدار سی نہاری تیار ہے آپ اس کے اوپر جنجر ڈالیں ادرک ڈالیں پاریک کٹی ہوئی ہری مرچے ڈالیں دھنیا آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور لیمن ڈال کے اس کو سرف کریں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپی اور اگر آپ کو کوئی بھی مسالہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیکھ سکتے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا till then take care اللہ حافظ